بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ لوگ؟ آج ہمیں ایک نڈی رسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے ہمارے علو والے پراثے سمپل تھی ہے اور اس کے لئے میں نے یہ دو عدد علو لے کے ان کو بھائی کر لیا ہے اور میریج کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ کچھ ایک سبت میں چلی ہے اس کو باری باری کار دی ہے میں نے بہت تھوڑا مٹیریل تیار کر رہی ہوں کیونکہ مجھے صرف تین پراثے بنا رہے ہیں تو آپ اسی لحاظ سے جتنے زیادہ کرنا ہے تو اگر جتنے کرنے دبل کر سکتے ہیں اپنی کونٹیٹی کو تو یہ میرے پاس ایک سبت میں چلی ہے باری کٹی ہوئی اس کے علاوہ لیمن ہے ہاپ اس کا ہم جوس نکال لیں گے وہ بھی اندر ڈالیں گے اور وہ میرے پاس دھنیا ہے وہ بھی باری باری کٹا ہوئے اور پیاز ہے پیاز میں برکل چھوٹا سا تھا ایک ہی دیا اور اس کو باری کٹ دیا اس کے علاوہ یہ میرے پاس مسالی ہیں اس میں میرے پاس 1 تی سپون نمک ہے 1 تی سپون چار مسال ہے 1 تی سپون ریڈ چھلی اور بریک پیپر ہافٹی سپون ہے گرم مسالہ بھی وانٹی سپون ہے اور یہ میں نے آٹا گند ہے آٹا میں نے ہاف کپ آٹا لیا ہے مطلب ویڈ فلوڑ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ مادہ ایک کپ لے کے اس کو بھی میں نے گرم مسالہ دیرہ اور نمکدار کے گونڈ رہی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم پیری اپنے مسالہ ریڈی کرتے ہیں پروٹھوں کے لیے اس میں میں ساری چیزیں ایڈ کر دوں گی one by one تو اس کو مکس کرنے کے بعد میں پھر ہم اپنے پروٹھے بنائیں گے سبسنیا نے بھی ایڈ کر دیا ہمیں اس میں اور اس کے راوہ یہ میرے پاس گرین چیزیں ہیں اس کو ایڈ کر دیا ہے اور یہ مسالہ بھی سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے راوہ بہت سیمپل سے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ رو امید آپ کو پساند آئیں گے یہ میں نے ہاپ ریمنز میں سکویز کر دیا یہ دیکھیں اچھا خاصا جوس نکلا ہے اس کا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہمارے مٹیریٹ ریڈی ہو جائے گا یہ ہمارے مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہمیزے ایک سائیڈ پڑھ کے اس کو ڈھک دیں گے اور اب ہم پیڑے بناتے ہیں ہم نے تھوڑا سا خوشک آٹا دی گیا اور چھوٹے چھوٹے سے ہم نے پیڑے بنانے ہیں یہ دیکھیں اتنا سا دیکھیں اور اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنایں گے کیونکہ دو پیڑوں کا ایک پوٹھا بنتا ہے یہ دیکھیں اس سائز کی پیڑے بنانے ہیں میدہ بھی ایڈ دیا ہے اس طرح سے پوٹھے بہت اچھے بنتے ہیں میدہ ایڈ کر دو نا یہ دیکھیں ہمارے پیڑے ریڈی ہو گئے ہیں دو پوٹھوں کے لیے اب ہم اس کی روٹی بیلیں گے چھوٹی چھوٹی روٹی بیلیں گے زیادہ بڑی نہیں پھر مسالہ ایڈ کریں گے اس طرح سے رکھیں اس کی یہ دیکھیں اتنی سے ایک روٹی بیل لی ہے اب اسی طرح سے دوسرے پیڑے کی آج ہم یہ آم پوٹھا بنا رہے ہیں پھر کسی دن ہم انشاء رہا رہا ہے ایک نئے طریقے سے پوٹھا بنایانا بھی دکھائیں گے آپ کو اس میں ہم مسالہ ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ساری روٹی پہ پھلا لیں آج کی مدد سے یہ آپ اس بات کے دہان رکھیں اگر زیادہ مسالہ ایڈ کرنا تو بھی آپ کی مرضی ہے اور اگر کم اگر زیادہ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ساری روٹی پہ پھلا لیا اب دوسرے والا اس کے اوپا رکھے وہاں اچھے سے کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کی روٹی بھی ایڈ لیں گے تواہ ہمارا گرم ہو رہا ہے تقریبا یہ دیکھیں ہم نے روٹی بنا لی ہے تو اب اس کو ہم اس کو اس کو ہم یوں تواہ پہ ڈال دیں گے تواہ پہلے سی میں نے گرم آج جلا دی تھی تو گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایک ساری تھرکی سے بند گئی تھی تو میں نے ساری چینج کر دی اب اس پہ میں آئل لگاؤں گی گی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ آئل کھاتے ہیں اس پہ میں آئل ہی ہی ہمارا آلو والا پروٹھا ریڈی ہو چکا ہے ساتھ میں رائزہ لیں گرم گرم پروٹھا بہت مہزے کا لگتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں اب آپ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسٹی کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ